اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سفٹیک ٹھیک ہیں دوستو آج بہت ہی نقصان والی بات ہے بڑی تکلیم والی بات ہے آج بہت ہی نقصان وای آج میرا ایک ریبٹ جو ہے نا مر گیا ہے یہ دیکھیں میرا اتنا دل کرتے کہ میرے سیٹ اپر جو پرٹس ہے جو بھی انیمال ہے وہ تندر اس طرح سے کچھ بھی نہ ہوں میں بڑی کوشش کرتے ہیں ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان کا آپ کو پتہ روز نیسے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں ان کے لیے گھر چیند کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بڑا بنہا ہے کھلا بنہا ہے کہ یار پہلے یہاں پر چھوٹا تھا تھوڑا تنگ تھا اس بار ہم نے ذرا بڑا بنہا تھے کہ یہ گھر میں خوش رہیں گے لیکن یار دیکھیں پھر بھی جو اللہ کا حکم یہ بچارہ مر گیا باقی جو اس کے ساتھ کے دو ہیں جو ریٹ آئیز ہیں وائٹ کلر کے وہ بھی دو کافی نڈھال ہوئے ہیں بڑے کمزور محسوس ہو رہا شاید پتہ نہیں گھرمی لگی ہے کیا ہوا ان کو حالا کہ آج میں نے ان کو اس کیج کے اندر نہیں رکھا اس کیج سے نکال لیا تھا کہ ادھر دھوپڑتی سارا دن گھرمی سے کچھ ان کو ہونا جائے جن کو نیچے کیج پڑھا ہواہدار کیج جالی والے کیج اس کے اندر رکھا تھا کہ یار اس کو کچھ نہ ہو ان کو گھرمی نہ لگے لیکن صبح تک ٹھیک تھا لیکن جب شام کو آکے دیکھا ہے تو یہ بچارہ ایکسپائر ہو ہو گیا تھا یار مجھے بڑا اس کا دکھ ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی اس کی ایسا نیتہ ہونا چاہیے واقعی جو اللہ کا ہوگا ہے میں اس کے آگے ہم کچھ بھی نہیں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اب دیکھیں کتنا پیارا تھا یار اتنے پیارا سے کل میں نے محل آیا جسم پر جو گندگی لگی جو میل لگی ان کا بال گندے ہوئے وائٹ کل کے بال ہیں اتنے پیارے وائٹ اور برون میلے میلے ہو گئے تھا کل تو میں سوچ رہا تھا یار صاف ہو جائے مجھے کیا پتا تھا یار اس کا وقتی انہیت کل میں نے اس لئے کچھ نہیں ہلا ہے ایک جسم ان کا صاف ہو جائے او دوسرا گرمی اتنی ہے تو یہ ذرا فریش ہو جائیں گے گرمی سے تو یار ان کو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن آج باتا نہیں اچانک کیا ہوگا نہیں ہلانے سے بھی کچھ نہیں ہوا پیر ضرور بھی کچھ نہیں آج یار اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوگیا میرا جو ریبٹ اتنا پیارا پہلے اس کا ایک ہے جب میں خالیاں گیا تھا تب پہلے اس کا ایک ساتھی مر گیا اب یہ ہمیں چھوڑ بھی کلا گیا اوزی دیکھیں اس کے پاس ہے اوزی اوزی نہیں کرو اوزی کو تو یار سکون ہے ہی نہیں ابھی وہ دیکھ بھی رہی کہ وہ مر چکا ہے اس میں جان نہیں ہے پھر بھی اس سے آگر پنگا لے گیا اس سے لڑ رہی ہماری اوزی اتنی بتمیز ہو گیا اس کو ذرا نہیں را کسی چیز کا بھی لحاظ میں نے کہا اس کو اس کے گھر کے پاس ایک بار لٹا دوں اس کو کیا یار میرے اتنا پیارا گھر بنا کے دیا تھا تمہیں تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں گھر پسند نہیں آیا یا کوئی نرازگی تھی بتا دیتے یار اگر کوئی بات تھی کوئی تکلیف تھی تو بتا دیتے مجھے حالانکہ یار یہ کل تک بلکل تندرستہ صبح نکالا صبح ٹھیک تھا لیکن جب شام کو آکے دیکھا اس کو دن میں میں دو تین بار پانی بھی دیتا ہوں چینج کرتا رہتا ہوں کہ یار ان کو کوئی ایسا نہ ہو گرمی نہ لگے گرمی کی شدت اچانک سے بہت زیادہ ہوگی ہے پتہ نہیں گرمی لگی ہے پتہ نہیں کوئی اور وجہ پتہ نہیں کیوں یار یہ بیمار ہو گیا یہ دیکھیں یہ میرے پاؤں پر چڑ گئے ہیں یہ بڑا چھرارتی چود ہے یہ بہت اڑتا جمپ بڑے لگاتا ہے باقی یار اس کو تھوڑی دیر تھا کہ ہم دفن کر دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں باقی یار دعا کرے جو باقی دو میرے ریبٹس ہیں وہ بہت نیڈال ہیں میں نے ان کو نیچے تھنڈی جگہ پر رکھا سب سے نیچے لے گئے تھنڈی جگہ ہے ان کو کہ یار ان کو کوئی اگر گرمی بھی لگی تو تھنڈی جگہ میں رہیں گے تو چلو تھوڑے فرش ہو جائیں گے آج رات وہ وہیں نہیں جائیں گے اوپن نہیں جائیں گے تو دعا کریں یار وہ ٹھیک ہو جی ان کو کچھ بھی نام ہے چاہتا میرے سیٹا پر جو بھی برڈز اینیملز آئیں ان کو ٹھیک کروں میں ان کی مطلب کوئی مسئلہ بیماری ہے تو تکلیف ہے تو ان کی دور کروں لیکن اُلٹا کام ہو رہا ہے میرے ساتھ جو بھی میرے پاس آتا ہے برڈز اینیملز ان کے ساتھ کچھ اُلٹا ہی ہو جاتا اگر سید مند بھی چلا گیا پہلے ساتھی کیا آج یہ چلا گیا ہے کوئی بات نہیں ہے تمہیں تھوڑی درباد ہم دفن کر دیں گے کیونکہ ایسے یار میرے سیٹ اپ پر آیا تو ہم اس کو ایسے نہیں ٹھینکیں گے اس کو ہم نہ دفن کریں گے مٹی کے اندر تاکہ کوئی اس کو جانور کوئی بھی کتا یا کوئی بلی اس کو نہ تنگ نہ کریں باقی مجھے لگ رہا ہے جیسے یار یہ کیج جو ہے نا یہ گھر ایک گھارا ہے یہ کیج اور یہ اجڑ گیا کیکہ ایک مر گیا یار پیچھے دو بچے تو بہت تکلیف والی بات ہے یار خیر جو اللہ کو منظور باقی یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک فش نے بیبی دینے پرسوں میں نے اس فونٹین کی صفائی کی ہے دوستو تو اس کے اندر سے مجھے بارہ بیبیز میرے ہیں فش کے ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے بہت ہی ایکٹیو ہے ایسے پانی کے اندر بھاگ رہے ہیں تیز 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 رکوی نہیں لے ایک ان میں سے یار کل مر گیا تھا اسے بتانی کیا وہ وہ پہلے سوچتا تھا جب اس کی اندر سے غلط تبھی سوچتا تھا لیکن تھوڑی در جاکا میں نے نیچے بوکس میں تھوڑی در وہاں رہا ہے اس کے بعد یار وہ ختم ہو گیا تو ابھی ماشاءاللہ میرے پاس پہلے ایک فش کے بیبی سے دس اور بارہ اس کے در بارہ میں سے ایک مر گیا گیرہ ماشاءاللہ اکیس بیبیز ہیں میرے پاس فش کے اور باقی یہاں پر جو فش ہے وہ وہیں پر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے اندر سے نکال لوں گا ایک فش کو جس نے بچے دی ہوئے ہیں اور وہ میں نے ایسا بلکل نہیں کرنا کہ اس کے اندر ہی رو بچے نکال لیتا ہوں یہاں پر دوستو میرے پاس ایک فنچ کا انڈا ہے یہ ہماری فنچ نے ایک انڈا دی ہے گرین بوکس کے اندر جس کو میں نے نکال لیا آج کیونکہ آپ کو پتہ یہ انکرویٹ نہیں کہہ رہی ہے اپنے انڈوں کو ضائع کہہ رہی ہے تو اس کے انڈے کو آج میں نے نکال لیا ہے دیکھیں کتنا پیارا مینی سچ چھوٹا سا انڈا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے میں سوچ رہا ہوں یار ان کے گیج کے اندر رکھنے سے بہتر ہے اس کو دیکھتے ہیں میں کیا کرتا ہوں فیلال تو بھی میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری اس سائٹ پر گھسی ہوئی ہے ساری لہو پڑ اس سائٹ پر آئے ہیں انہیں پھر وہ لکڑی گرا دیئے ایک میرا خیال ہے کہ میں سینٹر والے یہ جو لکڑی ہے اس کو نکال دوں ان کو اوپن کر دو اس گھر کو اور یہاں پر ایک دو ایسے ہاؤس اور لگا دو جس اندر لہو پڑھ رہے جس کے اندر فنچنے رہے ہیں ایسے گھومتے رہے تو دیکھتے ہیں یار کیا کرنا ہے ان کا ابھی تو خیر ان کا انڈہ میں نے نکال لیا ہے ایک ہی انڈہ تھا اور تو میں نے اور بھی نکال لینا تھا ایک ہی تھا اس کو بجز کے نیچے رکھیں گے انشاءاللہ اس میں سے بھی بی بی آنے کے چانسز ہوں گے اور بجز کے ماشاءاللہ یار آج تین بی بی بیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سہت مندہ اچھے بلے باقی جو تین انڈے باقی ہیں اس میں سے بھی بچے ہیں اور گھنین والے بجز ابھی وہ انکیوڈٹ کر رہے ہیں اپنے انڈے کو انشاءاللہ ان کے بی بی بیز کچھ دنوں میں آنے والے انشاءاللہ باقی ماری مرگیاں جو ہے یہاں پہ رہا آج دو دن ہو گئے ان کو آج میں گلی میں چھوڑ دے تو وہاں خیل دی رہتی ہیں سارے ہیں کیونکہ اوپر گرمی کی وجہ سے میں اس کیج میں رہا رہا ہی نہیں رکھ رہا ان کو دن میں سارے دن یہ جو ہے کہ گلی میں رہتی ہیں اور میں نے ان کو اوپر لے آیا ہوں یہاں پہ کر رہی ہے صبح سےación د dévelop یہ کھولینے صبح ایک بار کو پہلے ہم کرتے تھے صبح کھولتے تھے تھوڑی دیر باقی سارے دن اس کیج میں بند پھر شام کو آھ کے تھوڑی دیر کھولتے تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہرا ابھی نس нач اس بارے نہیں ہوتا obway سب سے کھلتے ہیں اور رات ب دیمہ تو یہ ابھی دیکھیں یہاں پر خیر رہی ہے صبح تقریباً آٹھ بجے کی کھلی ہوئی ہے سارا دن ان نے گلی میں گزارا ہے چار بجے یہ چھت پر آئی ہیں اور یہ شام تک چھت پر رہے گی مگر ان کی آزان کے وقت ہم ان کو ان کے گھر کے اندر بند کہہ دیں گے تاکہ یہ رات اپنے کیج کے اندر گزارے کیج میں ان کا ذرا ہواہ دار ہو جاتا صاف زترا ہو جاتا ہے ان کی سمیل جو ہے وہ بھی نکل جاتی ہے جراسیم ہوتا مر جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے کیونکہ دھوک پڑتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا اندر تو بھی جراسیم بھی مر جاتا اور وہ فریش ہو جاتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ جاناں ٹھیک ہے گرمی ہے گرمی کے ایسے نمو کھولے اپنے یہ دیکھیں بازو کھولے پار کھولے ہوئے ہیں ساری مرگوں نے ایسے کیا ہوئے وہ گرمی بڑھی ہے یار گرمی اچانک سے بہت زیادہ ہوگی ہے ہمارے پیلٹ بھی ایسے کر رہے ہیں یہ گرین پیلٹ پتہ نہیں اس کو کیا ہوئے اپنے گردن کے بال اتار رہا خود ہی اپنے جسم کے بال اس نے خود ہی اتارنے شروع کی ہے کیا مسئلہ ہے کیوں اپنے بال اتار دیتنے دیکھیں اپنی گردن اس نے کیسے خراب کی ہے پھر دوسری بات اس کی کسی کے ساتھ نہیں منتی کسی اور بڑٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بلکل نہیں منتی وہ جو ہے کہ بن جاتی ان کے ساتھ دوست ہی کیا لیکن وہ اکیلا ہی رہتا کبھی کہیں چلے جاتا کبھی کہیں وہ دیکھیں ابھی بھی کارنر پر بلکل اکیلا ہے سب اس سیٹ پر تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں ان کا جو پنگایا یہ ختم نہیں ہوتا تو خیر یار یہاں پہ کہتے ہیں ہم اپنے ویلوک اینڈ ملتے ہیں کرافر اپنی نیکس ویڈیو میں کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ